بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر آل سٹوڈنٹ اے حوپفل کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی یہ ایک ویڈیو آپ لوگ اس طرح سمجھیں کہ آپ لوگ کے لیے ایٹی پرسنٹ ہنڈرٹ میں سے کمیابی کا ایک وے ہے آپ لوگ کو ایک وے دکھا دے گی کہ کس طرح آپ لوگ کے پیپر کے اندر ایم سی کیوز آتے ہیں اور آپ لوگوں نے کس طرح سولف کرنے ہیں تو ٹوٹل جو ہوتی وہ ٹوٹی فائیو سیریز ہوتی ہیں جہاں سے آپ لوگ کے وربل کے ایم سی کیوز بنتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں دس جو سیریز ہوں گی دس سیریز کا میں جنرل جنرل آپ لوگ کو ایک ایک کوسٹن کا انٹرڈکشن دوں گا کہ اس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں اور یہ والے جو ایم سی کیوز میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں مین کے سے پہلے بار بار آ چکے ہیں پیپر کے اندر اس لیے یہ آپ لوگ کے ل ہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر فرس ٹیم آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ اسی طرح ساری لیٹر آنے والے مزید انفارمیٹیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایک جو سیریز ہوتی ہے سیریز کے اندر اس طرح کے ایم کو کس طرح سولف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پر ایک جو آپ لوگوں نے ایک میتھڈ یوز کرنا ہے اس میں دو میتھڈ جو ہے یوز ہوتے ہیں جو کس طرح کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان کو سولف کرنے کے لیے یہاں پر یاد رکھیں کہ اکثر جو سیریز ہوتی یہاں پر ٹو ٹو ہوتا ہے یا ایٹ ایٹ ہوتا ہے اس سے پہلے جو پریویس پیپر ہو چکا ہے اس میں یہ والی سیریز آئی ہوئی تھی ٹو ٹو اور اس سے پریویس سیر کا جو پیپر تھا اس اس کے اندر ایٹ ایٹ والے ایم سی کیوز آئے تھے تو سٹوڈن سے مجھے بتایا تھا کہ سر ہمارا فرس جو یہ والی ایٹ ایٹ اس طرح کے ایم سی کیوز آئے ہو تھے اسی طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں چاہیے یہاں پر رقم کچھ بھی ہوگر آپ کو میتھڈ آتے تو آپ لوگ ایزیل اس کو سولف کر لیں گے فرس تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ یہ والی ٹو اس کے ساتھ کٹ جائے گا یہاں پر بچ جائے گا ون ٹو این ون پلس اس ایکل ٹو ہمارے پاس ہو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہے یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا ہمارے پاس بن جائے گا تھری یہ جو اس کا آگیا فسٹ میتھڈ آگے اس کو سولف کرنے کا نا تو جو ہمارے پاس سیکنڈ میتھڈ ہے سیکنڈ میتھڈ میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو سیکنڈ میتھڈ میں دیکھیں ٹو کو ہم ٹو کی ساتھ کیا کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے یہ ٹو نیچے آ جائے گا یہ ٹو کو ہم نے ٹو کی ساتھ ملٹیپلائی کیا مارے پاس آگیا فور پلس مارے پاس یہ والا ٹو آگیا یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے نیچے اس کی نیچے ون ہے تو اگر اس میتھڈ سے آپ لوگ سولف کرنا چاہیں چار اور دو چھے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس نیچے مارے پاس بچ جاتا ہے دو دو کو ہم تین کے ساتھ ج جو ہے جس وقت یہ کٹ کریں گے تمہارے پاس انسر پھر بھی تین ہی آ رہا ہے تو دونوں میتھڈ سے آپ لوگ سولف کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کو آسانی ہو جیسے آپ لوگ اس کو اپنے لیے آسان سمجھے تو آپ لوگ اس کو اس میتھڈ سے سولف کر لیں نیچے ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے جی یہ ایمپورٹن ایم سی کیوز ہے یہ والا there are 1500 total students present and 1200 are present sorry for that یہاں پر تھا 1500 total student in a class 1200 are present find the percentage of absent student یعنی کہہ رہے کہ total جو student ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں 1500 student total ہیں اور ان میں سے جو present ہیں وہ کتنے ہیں 1200 ہیں تو یہ بول رہا ہے کہ ان کی پرسنٹیج جو absent ہیں ان کی آپ لوگوں نے پرسنٹیج find out کرنی ہے آپ لوگوں نے ان کو کر دینا ہے کیوں کہ پرسنٹ کا مطلب بہتا آلویز ہوتا ہے ہنڈرٹ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ہنڈرٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کر دینا ہے تو یہ والے جس وقت ہم ان سب کو ابس میں cut down کریں گے تو cut down کرنے کے پاس آپ لوگوں کے پاس جو انسر آ گیا وہ 80% آ جائے گا mean کے جو یہاں پر present ہوگی وہ 80% ہوگی اور جو absent ہوگی وہ کتنے ہوگی 20% تو یہ 100% ہمارے پاس بن جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگوں نے بات کو ذرا سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ والا question جو ہے percentage of absent students جو ہوگی وہ 20 ہوگی اور percentage of present students تو یہاں پر جو question تھا یہ present student تھا تو میں نے یہاں پر absent لکھا ہے تاکہ آپ لوگ کا concept کلیور ہو جائے ٹھیک ہے یہ again میں آپ لوگ کے ساتھ الکا سا discuss کر دیتا ہوں پندرہ 100 کو اوپر رکھیں گے بارہ 100 کو ہم نیچے رکھیں گے divided by 100 کے ساتھ کریں گے کیونکہ percentage کے مطلب ہوتا ہے 100 اب ہمارے پاس جو یہاں پر percentage بن جائے گی وہ 80% student ہمارے پاس یہاں پر present ہے اور 20% student ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا ہیں وہ absent ہیں اس کے علاوہ اس کو solve کرنے کے ایک اور method بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں 15 کو ratio آپ لوگوں نے 12 کے ساتھ کرنا ہے تو آپ لوگ کے پاس پھر بھی یہی answer بن کر آ جائ ہے گا ٹھیک ہے جی اس کے پر نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے یہ ہے which letter saw same in mirror اچھے جی یہ والی ایک اس طرح series دی ہوتی ہے series کے اندر بہت سارے digits ہوتے ہیں آپ کو confuse کرنے کے لیے پوچھ لی جاتا ہے کہ کونسا جو digit ہے کونسا لے sorry for that letter ہے کہ وہ سیم جو mirror کے اندر ہمیں سیم نظر آئے گا شیشے کے اندر اب دیکھیں اے کو اگر آپ لوگ دیکھیں اے آپ کو ultra نظر آئے گا بی آپ کو اس طرح نظر آئے گا کیا آپ کو اس طرح نظر آئے گا اور اس کے علا ایک او ہے او اس طرح بھی صحیح نظر آئے گا دوسری سائٹ سے بھی صحیح نظر آئے گا ٹھیک ہے پی بھی الٹا ہوگا باقی تمام digits کو آپ لوگ دیکھ لیں جو کیوں گا کیوں گا اس طرح نظر آئے گا ہر digit الٹا نظر آئے گا باقی صرف جو او ہے او کو یہاں سے بھی سیدھر نظر آئے گا اور دوسری سیڈپ سے بھی یہ ہمیں ایک جیسا ہی دکھائی دینے والا ہے سو اس لئے correct answer اس کا او ہو جائے گا there are 13 students in the class and 2 over 3 of them are male what is the percentage of females اچھا کہہ رہے کہ total جو students ہیں وہ کتنے ہیں 30 ہیں 30 میں سے کتنے جی کہہ رہے 2 over 3 students کیا ہیں them are male یعنی zero لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی ہمارے پاس کیا ہے یعنی ہمارے پاس اگر 30 میں سے ہم 20 نے کہا ہے تمہارے پاس بچائیں گے 10 ٹھیک ہے جی سیدھی سی بات ہے یہ سیدھے سیدھے ہم نے حساب لگا لی ہے ٹھیک ہے جی دس بٹے ہم نے کیا نکال find out کرنی ہے ہم نے total percentage find out کرنی ہے دس ہمارے پاس یہ بچ کیا total ہمارے پاس کتنے ہیں 30 ہیں ٹھیک ہے جی what is the percentage of females ٹھیک ہے 2 over 3 ہیں یعنی دو حصے تیس میں سے دو حصے male ہیں اور ایک حصہ females کا ہے یعنی تیس میں سے بیس جو ہیں وہ male ہیں دس جو ہیں وہ female سیدھی سی یہ بات ہے ٹھیک ہے جی اس میں confuse ہونے والی کوئی بات نہیں ہے دس female ہیں تو female کی percentage find کونی کرنی ہے دس total female ہیں out of 13 میں سے multiply away always جدر percentage آئے گا ادھر آپ لوگ انہیں سو لگا دینا ہے اس کو جس وقت آپ لوگ cut down کریں گے تو اس zero اس کے ساتھ چلا جاتا ہے چلا جائے گا ٹھیک ہے جی باقی اس کو ہم اس کے ساتھ cut down کریں گا ہمارے پاس بن جائے گا تھرٹی آہ تری تری تریزہ نائن پوائنٹ 33 پوائنٹ اس طرح ہمارے پرسنٹ بن جائے گا تو یہ ایسی ایسی کوسٹن آتیس میں کچھ بھی سرہ کی complicated چیز نہیں ہوتی جو میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے سمجھا ہوں اچھے جی اس کے بعد نیسٹ کوسٹن ہے جی آڈ ون یونٹ اس چار ہمارے پاس جو ان میں کونسا آڈ ون یونٹ ہے تو آڈ ون یونٹ میں نے آپ لوگ کو ڈیٹیل سے پڑھا دیئے ہیں ہاپ فل کے آپ لوگ کو اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی فرس جو ہے ہم آپ لوگ کے پاس یہاں پر پانڈا ہے سیکن آپ لوگ کے پاس چیمپیزی تھاڑ آپ لوگ کے پاس منکی فورت آپ لوگ کے پاس اپس ہے تو یہ تینوں جو ایک ہی نسل سے بیلان کرتے ہیں جو پانڈا ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اس کی پاس نیسٹ کوسٹن ہے آڈ ون یونٹ اس تو اسی طرح کی ایم سیکیوز ہے فٹ بال باسکٹ بال ٹینس تو فٹ بال جو اس میں یہ والا ڈیفرنٹ ہے باقی جو باسکٹ بال اور ٹینس بال دونوں جو سہمی ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ والا ڈیفرنٹ ہے نیسٹ جو ہے آپ پر کمپلیٹ تاس اچھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ کو جو ہے ہمارا پیٹ گروپ ہے میں اس کے تھوڑا سا انٹرکشن کروا دیتا ہوں یہ فری ٹرائل میں ہے ٹھیک ہے جی فرسٹ آف ہال تھوڑی سا انٹرکشن آپ لوگ کو بتانے والوں ہوں ان دن اس کے بعد میں آپ لوگ کو ویڈیو ایک پروائیڈ کرنے والوں جس میں یہ تمام تر پراسس ہم نے جو یہاں پر بتاؤں گا وہ جیسے ہم ٹیسٹ کی تیاری کرواتے ہیں ویسے جو ہمارا پیٹ گروپ ہے اس میں جو ٹوٹل ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کے اے ایفنیس کی ٹیسٹ پرپیشن کے اندر ٹو ہنڈرڈ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں جس میں وربل جو ہیں ایٹی فور ایم سی کیوز وربل کے ہوتے ہیں جو کے ٹوئنٹی فائیوز جو سیریز ہوتی ہے وہ پیپر کے اندر شامل ہوتی ہیں جو میں آپ لوگ کو پیپر پیٹرن بیجھ چکا ہوں ٹوئنٹی فائیوز کے اندر سے ایٹی فور ایم سی کیوز بنتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں نان وربل کی تو نان وربل میں سکسٹی فور ایم سی کیوز آپ لوگ کے ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے تھرٹین منٹ میں یہ بھی اور تھرٹین منٹ میں یہ بھی سولف کرنے ہوتے ہیں اور جو یہ والے ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہ پانچ سیریز اس کی ہوتی ہیں پانچ سیریز کے اندر سے یہ والے مسی کیوز بنتے ہیں اے 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 ایس کے اندر اچھا ہمارا جو میتھڈ آف پرپریشن ہے وہ کیسا ہے فرسٹ ہم ویڈیو لیکچر پروائیڈ کرتے ہیں جو ہم جو سیریز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے فار ایزمپل ایک سیریز ہم نے ایک سیریز بھی ہم نے سٹارٹ کی ٹھیک ہے وربل کی تو وربل کی فرسٹ آف حال ہم اس کی دو جو ہے وہ آپ لوگوں کو ویڈیو ملیں گی ویڈیو ملنے کے بعد آپ لوگوں کو پھر ایک پی ڈی ایف ملے گا پی ڈی ایف کے اندر وہی والے اسی طرح کی امسی کیوز ہوں گے لیکن وہ سولف نہیں ہوں گے ویڈاوٹ انسر ہوں گے وہ جو ویڈیو ہوتی ہیں ویڈیو سے آپ لوگوں نے انسر ویڈیو کو سمجھ کر آپ لوگوں نے اپنے پاس لکھنا ہوتا ہے دن آپ لوگوں نے یہ والے جو پی ڈی ایف ہوتا آپ لوگ نے اس کو خود سولف کرنا ہوتا آپ لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں میرے سٹوڈنس تمام کے وہ خود سولف کر لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اکیڈیمکس کی اکیڈیمک پارٹ کے ہم آپ لوگوں کو نورت پروائیڈ کرتے ہیں اس ساتھ گائیڈ کرتے ہیں 15 ایم سیکیوز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی 9, 10, 11 اس کے علاوہ 12 اس کے علاوہ جو پاسٹ پیپر ہوتے ہیں پاسٹ پیپر پروائیڈ کرتے ہیں اس سٹوڈنس ایکسپیرنس ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پانچ دن ہم جو وہ ورک کرتے ہیں ویک کے اندر چھتے دن جو ہے آپ لوگوں کو جو اسائیمنٹ دیتے ہیں وہ آپ لوگوں نے اسائیمنٹ کرنی ہوتی ہے اور سات پلس آپ نے رویئن کرنی ہوتی ہے ساتھویں دن ہم جو پڑھاتے ہیں اسی کے اندر سے ہم آپ لوگوں کا ایک پیپر بنا کر لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے پانچ دن پڑھا ہوتا ہے چھتے دن اسائیمنٹ اور ساتھویں دن اسی کا پیپر ہوتا ہے پیپر آپ لوگوں کا 20 نمبر کا بھی ہوتا ہے 30 نمبر بھی ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے 1 ویک کے اندر کتنا پڑھا ہے اس کے لئے جسٹ 1000 اٹل پی فی ہے جس میں آپ لوگوں کو ہول سیلیبس آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا A to Z وربل سے لے کر آپ لوگوں کے اکیڈیمک تک اب میں آپ لوگوں کو جاتا ہوں اس کی پوری ویڈیو دکھاتا ہوں جس طرح ہم لوگ اپنی تیاری سلسلہ سٹارٹ کے ہوئے ہم نے اچھا جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فرسٹ ہم ویڈیو لیکچر پروائیڈ کرتے ہیں دن ہم آپ لوگوں کو اس کے ساتھ پریکٹس ورک دیتے ہیں تو وہ ہم اس طرح دیتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پر آپ لوگ دیکھیں Today work 9 July 2023 Direction in Verbal MCQs پہل اس کا لیکچر ہے دن اس کے ساتھ پریکٹس ورک اب کس طرح فرسٹ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتوں ٹھیک ہے یہ مارا فرسٹ لیکچر ہے تو یہ یہاں پر دیکھیں آپ لوگ بارہ منتوں کی ویڈیو ہے کمپلیٹ تو نہیں دکھا سکتے میں آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھایا جاتا ہے تو یہ اس طرح پہلے آپ لوگوں کو یہ دو ویڈیو ایک ویڈیو یہ آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اور سیکنڈ ویڈیو یہ والی ہے تو یہ آپ لوگوں کے جو ڈیریکشن نان ڈیریکشن سیریز کے ایک پارٹ تھا جس نے ہم نہیں کیا تھا اس کے ساتھ یہ والی اس کے پریکٹس ورک آگئے یہ ملٹی نورس اس میں آپ کو دیکھیں اس میں اوپر یہاں پر ڈیرڈ منشن ہوتی ہے روز کی ساتھ ٹھیک ہے جو موڈیفائی کے ہوئے یہ یہاں پر تو اس میں اسی طرح کہ ہم سیکیوز ہوں گے جن کے انسر نہیں ہوں گے تو یہ انسر میرے جو سٹوڈنٹس ہیں یہاں پر دیکھیں یہ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں یہ ان کو خود سولف کرتے ہیں ٹھیک ہے جی فرسٹ ہم اس طرح کی ویڈیو لیکچر پروائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ ایک دن کا ورک ہو گیا یہ ان کو ویڈیو لیکچر پروائیڈ کی ان لوگوں نے یہ والے سمجھ کر اس میں سے ان لوگوں نے خود یہ والا انسر ڈونڈ دیئے ہیں اگر آپ میں سے کوئی یہ اس طرح اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے اب یہ والے اس میں ایم سی کیوز تھے نا جو جس کی سمجھ جا رہے تھے کچھ کنڈیڈیٹس کو یہ والے ایم سی کیوز تھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں پھر اگرن جو نیکس دے ہوتا ہے نیکس دے میں ہم یہ والے ایم سی کیوز یہ ایک سمجھ نہیں آئی تھی میں نے اگرن اس کی ویڈیو بنا کر دو منٹ کی تو ان سٹوڈیوز کو بھیجی ہے میں نے کل نان وربل کی جو سیریز آپ لوگ کو بھیجی تھی پریکٹس کو کچھ کنڈیڈیٹس اچھا یہ اس طرح کا ورگ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ روزانہ کمارا سلسلہ ہوتا ہے اس طرح یہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پر یہ اوپر نان وربل کے ٹھیک ہے یہ نان وربل کے ورگ ہے ٹوڈیو ورگ ہے ایف این ایس یارہ جولائی نان وربل پارٹ تری نان وربل آرڈ یونٹ نان وربل اس کا سیریز ایم سی کیوز اس کے ساتھ اس کا پریکٹس ورگ تو اسی طرح روزانہ ہماری تیاری ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس طرح تیاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ لوگ ون ان ٹین پرسن اپنے ٹیسٹ میں ہنڈرڈ پرسن آپ لوگ کمیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی اس گروپ کو جوائن کرنا ہے تو آپ کو جو پریویس ورگ ہے سارا وہ سینڈ کر دیا جائے گا اور آپ کو پیٹ گروپ کے اندر ایٹ کر دیا جائے گا جو ورگ ابھی باقی ہے وہ آپ کو کروائے جائے گا باقی یہ والا تمام تر جو ورگ ہمارا ہو چکا ہے یہ میں آپ لوگ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ لوگ خود اس کو کر سکتے ہیں within 10 to 15 days آپ لوگ آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں اپنے تمام تر ورگ کو کلیر یہ ایک میں آپ لوگ کو چھوٹی ایکزمپل بتا دیتا ہوں یہ ہمارا پیپر ہوا تھا یہ میں نے ایک سٹوڈن سے اپنا جو پڑھائے تھا ان سے یہ والا ٹیسٹ لیا تھا یہ والا یہ ان سے ٹیسٹ لیا تھا اس کے بعد یہ جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کے یہ والے ریزلٹ ہیں آپ لوگ دیکھیں یہ والے جو موسٹلی کنڈیڈیٹ ہیں ان کے بہت زبردست ریزلٹ آئے تھے یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کی میں ویڈیو بنا کر کمپلیٹ شیئر کرتا ہوں گروپ میں یہ کوسٹن کس طرح ان کو کوسٹنوں کو سولف کیا جاتا ہے غفل کہ آپ کو میرا میتھر پسند آیا ہوگا اس کے لئے جسٹ ون تھاؤزن روپے فی ہم نے اس سے رکھی ہے کہ کوئی غریب بھی ہے غریب سے غریب سٹوڈنس کے لئے تاکہ اس کے لئے یہ بھلا ہو جائے ون تھاؤزن روپے کے اندر آپ لوگ کو تمام تر کورس پڑھائے جاتا ہے اور آپ کو سمجھائے بھی جاتا ہے تو یہ تمام سٹوڈنس کے لئے ہے ٹھیک ہے جی اس سے زیادہ ہم نہیں لیتے ون تھاؤزن روپے فی اگر کوئی کنڈیڈیٹ پی کرنا چاہتا ہے تو وہ پی کر سکتا ہے اس کو ہم غریب کے اندر بھی اٹ کر دیں گے اور تمام تر چیزیں پروائیڈ بھی کر دیں گے سیریز آپ لوگوں نے نمبر دیئے ہوئے کمپلیٹ کرنے تو یہ ہم نے یہ بھی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوئے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے جی جن جن سٹوڈنس نے میں جوائن کیے ہوئے تو ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا ہوئے تو ان لوگوں کے لئے کوئی بھی مشکل نہیں ہے ایک سو پینٹیز میں جگہ رہا ہے پچیس جمعہ کیے ایک سو پینٹیس آگیا ایک سو پینٹیس میں کٹن جمع کرنے پانچ پندرہ پچیس ہم نے پینٹیس جمع کرنے تو اس کے بعد ہمارے پاس انسر آ جائے گا انسر آ جائے گا تو یہ ایکریز ہوتی ہے تو یہ ایک سیریز ہوتی ہے اس کے سیunächst دگلے آفتہ منتھ ڈیٹھ ٹویلتھ ڈے آف تا منتھ اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو سیکنڈ ڈے ہے آہ وہ فرائی ڈے ہے تو اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جو سیکنڈ ڈے وہ فرائی ڈے اور جو ویک باروہ دن ہوگا وہ کون سا ہوگا یہاں پر آپ لوگ دیکھیں منڈے ٹیوزڈے وینیز ڈے تھسڈے فرائی ڈے سچڈے سنڈے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ سب سے پہلے اس طرح آپ لوگ نے اپنے پاس نیم لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپلی اب یہ کہہ رہا ہے فرائی ڈے کا کہہ رہا ہے یہ فرائی ڈے یہ کہہ رہا ہے سیکنڈ ڈے فرائی ڈے کا اب نیسٹ یہ پوچھ رہا ہے کہ ٹویلتھ ڈے ہمارے پاس جو ہے ویک کا وہ کون سا ہوگا یہ سیکنڈ ڈے ٹویل ہے یہ تھاڈ ڈے فور فیفت فائی فیفت سیکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویل ٹویل ہمارے پاس کیا ہوگا پھر منڈے ہو جائے گا تو ہم لگا دیں گے منڈے ازدہ کوریکٹ انسر ہمارے پاس اس کوسن کا انسر ہو جائے گا تو یہ وہ ایک اس طرح کی سریز کے ہم سیکیوز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈائریکشن سریز کے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھائی ہوئے ہیں اور الحمدللہ جو جو پڑھائے تھے اور ساتھ پریکٹس ورک دیا تھا تو آپ سب نے سولف کیوں تھے مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کو آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ باقی جو سٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے ہے ایک آدمی جو ہے وہ نار سائٹ کی طرف موو کر رہے ٹھیک ہے یہ نار یہ ساؤت ہے یہ ایسٹ ہے یہ ویسٹ ہے تو یہ نار سائٹ کی طرف کیا کر رہے موو کر رہے ایک آدمی ٹھیک ہے یہاں سے اس نے یہاں تک موو کیا آفٹر سم ٹائم ہی ٹرن رائٹ کچھ دیر جانے کے بعد اس کا یہ لفٹ ہوگا اور یہ اس کا رائٹ ہو جائے گا تو یہ یہاں پر رائٹ سائٹ کے اوپر مڑ گیا آہ دین ٹرن لیفٹ اس کے بعد کیا ہوا یہ اس کا لیفٹ ہو گیا اور یہ اس کا رائٹ ہو گیا اب اس نے لیفٹ رائٹ کے لیفٹ ٹرن کرنا تو یہ لیفٹ ٹرن ہو گیا آہ اس پریزنٹ ڈریکشن اس کی موجودہ ڈریکشن کیا ہے تو اس کی موجودہ ڈریکشن کیا ہے اب نارتی کی جانب اس کا نارتی ہو جائے گا ہمارے پاس ہاپفل کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند دے جاؤ گی اور آپ لوگوں کے لیے کافی ہلپ فل بھی ہوگی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اسی طرح اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ